اور اگر ان کو گھر والے کہتے ہیں کہ صاحب داکھتروں نے ملنے سے منع کیا تو اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ میں ہم تو اتنے لمبا سفر کر کے آئے کہ صاحب بہت دور ہمارے بلاقات بھی نہیں کرتے تو بھئیس تم مصافق تم آئے ہو عذاب دینے کے لیے آئے ہو بیمار کوئی عرام پہنچانے کے لیے آئے ہو خیر تو بات بیچ میں آگئی بیمار پرسی کی تو بیمار اگر کوئی ہے تو روایت اس کا طریقہ احادی میں سکھلایا گیا ہے کہ زیادہ مت بیٹھو بہت مختصر وقت میں بیٹھو ہمدرتی دے تو اس کو سلام کرو اس کے ایسی جگہ پر بیٹھو جہاں بیٹھنے سے اس کو تکلیف نہ ہو نہ اس کے بہت زیادہ پاس بیٹھو نہ بہت زیادہ دور بیٹھو سلام کرو خیریت دریافت کرو تسلی کا کلمہ اردو کہہ دو دعا کا کلمہ آپ کچھ کہہ دو اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ قائم اللہ تعالیٰ فرمائے اور بھئی میرے علاقے کوئی خدمت ہو تو بتائیے دو چار کلمہ کہہ کے بسوار ہوتے ہیں ایک دو منٹ سے دادا بیٹھا نہیں چاہیے مریض کے بعد کیونکہ اس بیچارے کو ضرورت ہو سکتی ہے اس کو پیہا پیریز جانے پی ہو سکتی ہے بیتر خلا جانے کی ضرورت ہو سکتی ہے کھانے کی ضرورت ہو سکتی ہے پینے کی ضرورت ہو سکتی ہے اپنے گھر والوں کو بلانے کی ضرورت ہو سکتی ہے بے شمار حکمتیں ہیں اس میں تو اس وقت یہ کام بھی کر لو اگر دیکھو کہ تکلیف نہیں ہوگی تو اس سے کہہ دو بھئی ہمارے لیے بھی دعا کرنا میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اب ہمارے لیے بھی دعا کرنا تو بیمار کے دعا قبول ہوتی ہے یہ بھی دعا قبولیت کا وقت ہے اور رونا تو دعا کے قبولیت کے لیے اکثیر ہے ایک بات البتہ ضرور ہے کہ بعض وقت رونا ہی نہیں آتا بعض وقت رونا نہیں آتا حدیث میں آتا ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے والوں کی صورت سے بنا لو یہ تو اختیار میں ہے نا رونے کی صورت بنا کر اللہ میں اسے مانگو تو پھر انشاءاللہ اسے لیے کام بن جائے گا اللہ تعالی ہمیں اپنے در کا بھکاری بنا لے اور ہمیں دعا کے توفیق اتا فرما دے ساری کامیابو کی کلیف ہے لیکن یاد رکھئے دعا اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا کر کے فارغ ہو جائے اور کوشش اور محنت نہ کی جائے اللہ تعالی مدد فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ فاہوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يخشى اللہ من زبابه العلماء عزیز طلبہ سال کا آخر ہو رہا ہے اور انتہان و سالانہ کا بق قریب ہے آپ حضرات انتہان کی تیاریوں میں بھی لگے ہوئے ہیں اتباق کا بھی زور ہے مجھے تعمل تھا کہ آج ستاب کیا جائے یا نہیں کیونکہ طلبہ باق میں اور انتہان کی تیاری میں زیادہ محنت کر دیں لیکن مجھے بتایا گیا کہ طلبہ کو انتظار بھی ہے تقاضہ بھی ہے ادھر یہ بھی بات ہے کہ آج کے بعد پھر میرے لئے موقع بھی نہیں تھا تباہ ختم بخاری کے موقع کے کوئی اور ایسا موقع بھی نہیں تھا جس میں آپ سے خطاب کیا جاتا ہے کیونکہ مسلسل سپر ہے اس لئے میں نے مناسب تمجھا کہ آج آپ سے خطاب ہو جائے ایک خطاب انشاءاللہ ختم بخاری کے موقع پر ہوگا اس میں خطاب تب لوگوں سے ہوتا ہے اپنے ان گھر والوں سے خطاب اپنی اولاد سے خطاب تو یہی ہوتا ہے تو اس نوعیت کا یہ خطاب اس سال کا آخری خطاب ہے قائل با اللہ تعالی نے زندگی رکھی پہلے سال پھر انشاءاللہ اس طریقے کا خطاب ہوا کرے گا دار والعلوم کا کنبک پھیل گیا ہے پھیلتا جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم پوری دنیا میں کتنے ہی ملکوں میں یہاں پہ فاضلین پہنچ کر اللہ کے فضل و کرم سے اپنے دین کے خدمت میں لگے ہو گئے ہیں اور الحمدللہ وہاں نیک نام ہیں لوگ تعریف کرتے ہیں کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کے احلاق و کردار بھی قابل تعریف ہیں لوگوں کے ساتھ ان کا صلوط بھی مناسب ہے تو خوشی ہوتی ہے لیکن جب کنبک پھیل جاتا ہے تو اس کنبے والوں کو سب کو سنبھالے رکھنا اچھا خاصا مشکل مسئلہ ہوتا ہے اب کیفیت یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے داروالعلوم کے فاضلین نے اپنے اپنے علاقوں میں ادارے قائم کی ہیں کئی مقاقب قرآنیہ کا سلسلہ ہے کئی درست نظامی کے مداریس ہیں کئی ابتدائی درجات ہیں کئی موقع بلے تک ہے کئی دورہ حدیث تک ہے کئی داروالچہ قائم کیا جا رہا ہے کئی داروالت تحقیق اور داروالت اثنیف قائم ہو رہا ہے یہ سب ہمارے داروالعلوم کے فاضلین کر رہے ہیں الحمدلی اب ان سب کا تقاظہ ہوتا ہے کہ ہمارے اتاتذہ آ کر ہمارے سروں پر ہاتھ رکھیں ہماری رہنمائی کریں ہمارے کام کو دیکھیں ہمارے لئے دعا کریں ہمارے ہماری حوصلہ افضائی ہو اور یہ ان کا حق بھی ہے مگر یک انار و تدبیمار والا معاملہ الحمدللہ داروالوم کے اتاتذہ اکرام ایک تو نہیں ہے بہت ہوں الحمدللہ لیکن جتنا بڑا قنبہ ہے وہ سارے اتاتذہ کے لئے اس کو سنبال نہ آسان ہوں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے یہ قنبہ یہ خاندہ ابنائے داروالعلوم کا پوری دنیا میں اللہ کے بدل سے پھیلا ہوا ہے تو اب ہمیں ان کے پاس بھی جانا پڑتا ہے ان کے اسرار جائے جلگت کا سفر جو ہوا تھا وہ بھی ابنائے داروالعلوم ہی کی دعوت پر ہوا تھا وہ ابتلا پیش آ گیا اور ابھی حال میں جو ایک افتہ کا سفر ہوا وہ بھی داروالعلوم کے فاضلین کی دعوت پر اور ان کے کاموں کو دیکھنے کے لئے ہوا پشاور جانا ہوا پشاور کے قریب چار سدہ کی تحصیل میں اتماع زی کا مدرسہ ہے داروالعلوم نومانیہ مولانا روح اللہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گوز کے موسمی میں ہمارے خاص دوست ہیں بزرگ ہیں کئی سال سے ان کے وعدہ ہوتا تھا تاریخ بھی تیہ ہو جاتی تھی وقت پر کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی تھی کئی سال سے دیتے اللہ ہر سال تاریخ تیہ ہوتی تھی وہ بچارے پیاری شروع کرتے تھے پھر ان کو پون کرتے تھے کہ پھلا رکابت پیش آ دی اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچا دیا اب جب وہاں پہنچتے ہیں کسی بھی جگہ اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو ماشاءاللہ دور دور سے داروالعلوم کے فاضلین جمع ہو جاتے تو عطمان زی کے مدرسے میں جو قسم بخاری کا اجتماع تھا اس کے لئے انہوں نے بلایا تھا تو اس میں ادھر اٹک تک سے ادھر بنو تک سے ہمارے داروالعلوم کے فاضلین آئے ہوئے دور دور سے یہ سن کر کہ میں جاں آنے والا ہوں اور بعض طلبات افغانستان سے آئے سفر کرتے ہیں جلال آباد سے آگئے ہمارے فاضلین جب برسوں نے داروالعلوم میں رہے ہیں اب ان سے مل کر خوشی بھی ہوتی ہے ان کے بھی خوشی کی انتہا نہیں رہتی اور یہ ان کا حق بھی ہے اب پھر مجھے سفر پر پیش ہے جو میراک کو وہ بیدار علوم کے بعد فاضلین ہی کی دعوت پر انہی کے کاموں کے لئے وہاں جانا ہے اس کے بعد پھر ختم بخاری کے بعد غیر ملکی سفر ہے وہ بیدار علوم کے فاضلین ہی کی بار بار کے اطرار پر جانا ہو رہا ہے بارحال الحمدللہ یہ کن باپ پھیل گیا ہے اور یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ دعوت علوم کے فاضلین جہاں بھی کام کر رہے ہیں وہ ممتاز نظر آتے ہیں ایک بات تو یہ ہمیں مسلسل ہمیں اطلاعات ملتی ہیں کہ جب یہاں پاکستان ہی میں فوج میں یا سرکاری اداروں میں خطابت کے لئے یا مذہبی ریلیجس افتر کے لئے درخواستے لی جاتی ہیں انٹرویو کے لئے تیکن آدمی آتے ہیں جب انتخاب ہوتا ہے تو دعوت علوم کے فاضلین ہی کا انتخاب ہوتا ہے موسیقی